موسیقی راجنیتی میں آپ لوگوں کے پیار اور محبت نے ہمیں اتنا بڑا مینڈیٹ دیا پانچ سال ہماری سرکار کے پورے ہونے کو آئے اور ان پانچ سالوں میں ڈلی نے وکاس کی ایک نئی کہانی پورے دیش کو اور پوری دنیا کو بتائی ہے ایک طرف ڈلی کے پانچ سال اور دوسری طرف دیش کے بہتر سال ہمارا دیش انیس سو سنتالیس میں آزاد ہوا تھا دیش کو آزاد ہوئے بہتر سال ہو گئے ویسے تو بہتر سال کسی دیش کی زندگی میں بہت زیادہ نہیں ہوتے لیکن بہتر سال بہت کم بھی نہیں ہوتے ہمارے بعد کئی دیش آزاد ہوئے اور وہ دیش آج ہم سے کہیں آگے نکل گئے جیپین کا سیکنڈ ورلڈ وار میں برا حال ہو گیا تھا لیکن ہے جیپین ہم سے کہیں آگے نکل گیا جیمنی کا برا حال ہو گیا تھا جیمنی ہم سے آگے نکل گیا سنگاپور انیس سو چونسٹھ میں آزاد ہوا سنگاپور ہم سے آگے نکل گیا اور بھی بہت سارے دیش چائنا کا بھی پچھلے تیس پہتیس سال میں جس طرح سے ڈبلپمنٹ ہوا ہے ظاہر سی بات ہے کہ دیش کا ناغرک یہ سوال پوچھے کہ ہمارا دیش کیوں پچھڑ گیا ہمارے میں کیا کمی تھی یہ پرشن میرے بھی دماغ میں آیا کرتا تھا جب تک ہم لوگ راجنیتی میں نہیں آئے تھے ہم انجیو چلایا کرتے تھے دلی کی جھگی بستیوں میں کام کیا کرتے تھے دلی کی جھگی بستیوں میں کام کرتے ہوئے جب میں دلی کے سرکاری سکولوں میں جاتا تھا اور سرکاری سکولوں کی بری حالت دیکھتا تھا سرکاری اسپتالوں میں جاتا تھا اسپتالوں کی بری حالت دیکھتا تھا تو ایک من میں یہ آتا تھا کہ ستر سال ہو گئے یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو پا رہے سکول ٹھیک کیوں نہیں ہو پا رہے اسپطال ٹھیک کیوں نہیں ہو پارے اس ٹائم من کو یہ تسلی دیتا تھا کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہوگا بڑی کمپلیک سمجھ سے ہوتی ہوگی جو یہ ستر سال ہوگئے بی جے پی کانگریس دونوں پارٹی آئی یہ کرنی پارے کچھ زیادہ ہی مشکل ہوگا لیکن پچھلے پانچ سال کے اندر ہم نے پانچ سال میں دلی میں پیدا ہونے والے ہر بچے کے لیے اچھی شکشہ کا انتجام کر دیا تو اس کا مطلب ہو تو سکتا تھا ستر سال میں کیا نہیں انہوں نے ہم نے پانچ سال میں دلی کے ہر ناگریس کے لیے اچھے علاج کا انتجام کر دیا اس کا مطلب ہو تو سکتا تھا کیا نہیں انہوں نے ہم نے پانچ سال میں دلی میں چوبیس گھنٹے بجلی کر دی پہلے کتنے پاور کٹ لگا کرتے تھے اس کا مطلب پورے دیش میں ہو تو سکتی تھی بجلی چاویز گھنٹے کیا نہیں انہوں نے ہم نے پانچ سال میں بجلی سستی کر دی دلی میں اس کا مطلب ہو تو سکتی تھی کی نہیں انہوں نے ہم نے پانچ سال کے اندر دلی کے کچھی کولونیوں کے اندر گلی گلی کے اندر گلیاں اور سڑکے بنوا دی اس کا مطلب پورے دیش میں گلیاں اور سڑکے بن تو سکتی تھی کی نہیں انہوں نے ہم نے پانچ سال کے اندر دلی کے گھر گھر میں پانی کا کنیکشن دینے کا پانی کی پائپلائن پہنچانے کا ٹوٹی سے پانی دینے کا پروسس چالو کر دیا سیور کا کنیکشن دینے کا پروسس چالو کر دیا تو اس کا مطلب ہو تو سکتا تھا پورے دیش میں لوگوں کو پانے دیا تو جا سکتا ہے لیکن کیا نہیں انہوں نے تو جنتہ پوچھ رہی ہے جنتہ ستر سال کا حساب چاہتی ہے کہ اگر پان سال کے اندر دلی کی عام آدمی پارٹی یہ کام کر سکتی ہے تو ستر سال میں بی جے پی اور کانگریس نے مل کے دیش کو پچھڑا کیوں رکھا آج ہم کسی بھی راجے کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں سارے راجیوں کے بجٹ گھاٹے میں چل رہے ہیں سارے راجے گھاٹے میں چل رہے ہیں ڈلی ہمارے آنے سے پہلے ڈلی بھی گھاٹے میں چلا کرتی تھی ڈلی کا بجٹ بھی گھاٹے میں چلا کرتا تھا ابھی ابھی میں اپنے اپنے لیے اچھی بات کہوں اپنی تعریف کروں یہ تو سبھی کر سکتے ہیں سی اے جی جو دیش کی سب سے بڑی سنستہ ہے سی اے جی وہ سنستہ ہے جس نے دیش کے سب سے بڑے بڑے گھوٹالے نکالے اس سنستہ نے ابھی پچھلے دنوں ہمارا پان سال کا آڈٹ کیا ہے اور آڈٹ کر کے انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے پان سال میں ڈلی سرکار منافع میں رہی ہے اور ڈلی سرکار پورے دیش میں اکیلی سرکار ہے جو منافع میں رہی ہے تو اگر ڈلی سرکار منافع میں رہ سکتی ہے تو دیش کے لوگوں کا یہ پرشن پوچھنا تو جائے جائے کی ان کے راجے کی سرکار منافع میں کیوں نہیں ہے دیش کے لوگوں کا یہ پوچھنا جائے جائے کی اگر ڈلی سرکار منافع میں عام آدمی پارٹی کے ٹائم میں آ سکتی ہے تو یوپی سرکار کیوں نہیں آ سکتی منافع میں ہریانہ سرکار منافع میں کیوں نہیں آ سکتی پنجاب سرکار منافع میں کیوں نہیں آ سکتی ان کے راجعہ کا پیسہ جا کہا رہا ہے یہ پوچھنا ان سب کے لیے بہت جائج ہے مجھے میرے دیش نے بہت کچھ دیا ہے میں بہت چھوٹا چھوٹا سا آدمی ہوں بہت معمولی سا آدمی ہوں باروی کے بعد آئیٹ میں گیا تھا پڑھنے کے لیے ان دنوں میں 1989 میں پاس آؤٹ کیا تھا 85 میں میں نے اڈمیشن لیا تھا ان دنوں میں آئیٹ کی فیس 32 روپے مہینہ ہوتی تھی میں سوچ رہا تھا کہ اگر 32 روپے مہینہ آئیٹ کی فیس نہ ہوتی پتہ نہیں میں آئیٹ پڑھ پاتا کی نہیں پڑھ پاتا فیس آئے 32 روپے ہوتی تھی اور جو ہوسٹل کا میس کا کھرچہ تھا وہ مجھے سکولرشپ سے ملا تھا اگر وہ سکولرشپ نہ ملتی پتہ نہیں میں آئیٹ پڑھ پاتا کی نہ پڑھ پاتا تو جو آج کل کئی ساری انورسٹیز ایسے ہیں جس کے بچے بڑی ہوئی فیسوں کے خلاف ویرود کر رہے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے میں سبھی سرکاروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم شکشہ کا بجٹ تو مت کٹو تمہیں کمائی کرنی ہے یہ بچے ہی ملے ہیں تمہیں کمائی کرنے کے لیے ان کی بچوں کی فیس ہی ملی ہے انہی سی اسی سے تمہیں کمائی کرنی ہے اور سو طریقے ہیں کمائی کرنے کے اڈانی سے لیلو امبانی سے لیلو خوشی خوشی دے دیں گے وہ لوگ ان سے بچوں سے تو بچوں کا تو خون چوز مت چوزو اسی کیمپس سے انہی کیمپس سے آپ کے اس دیش کے بھوششے کے پردھان منتری اور مکھے منتری نکلنے والے ہیں یہی بچے آگے بڑھ کے اس دیش کا بھوششے بننے والے ہیں ان سے ان کی فیس جتنی بھی میں کیلکولیٹ کر رہا تھا بھی جو جو یونیورسٹی والے بچے ویرود کر رہے تھے کہیں پہ سو کروڑ روپے میں کام چل جائے گا کہیں ڈیڑھ سو کروڑ میں اگر سو کروڑ ڈیڑھ سو کروڑ روپے کیندر سرکار کے لیے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو بڑی ہوئی فیس کے کارن پیسے نہیں دے پائیں گے شکشہ سے پیسے کمانے کی کوشش نہیں کرنی چھے سرکار کو کرنی چھے پرائیویٹ سیکٹر کو کرنی چھے میں ایک معمولی سا آدمی تھا ڈلی کی جھگیوں میں کام کیا کرتا تھا اچانک دیش کے ڈلی کے لوگوں نے اتنی بڑی کرسی پہ بٹھا دیا مکھے منتری کی اتنی بڑی جمعیداری دے دی ڈلی کی میری کوئی عقات نہیں تھی لیکن جب سے لوگوں نے یہ جمعیداری دیئے میرا تن من دھن ایک ایک میرا کشن زندگی کا ڈلی کے لوگوں کی سیوہ میں ارپت ہے تب سے پوری کوشش میں کر رہا ہوں کہ کیسے ڈلی کے لوگوں کی زندگی کو بہتر کیا جائے چاہے وہ بجلی ہو پانی ہو شکشہ ہو سواست ہو سڑک ہو سی سی ٹی وی کیمرے ہو جو مرضی ہو ہماری پوری کوشش ہے کہ ڈلی کے لوگوں کو کیسے بہتر سو ویدھائیں دی جائے میں سوچ رہا تھا بھگت سنگھ نے جب دیش کے لئے قربانی دی تھی بھگت سنگھ نے یہ سوچ کے قربانی نہیں دی تھی کہ آزاد ہونے کے بعد یہ نیتا اور یہ پارٹیاں مل کے اس دیش کو لوٹیں گے اگر انہیں پتا ہوتا پتا نہیں وہ قربانی دیتے کی نہ دیتے اس دیش کے لئے اور ستر سال کے بعد ہی سہی آج دلی کے اندر جو ہو رہا ہے ہم بھگت سنگھ کے سپنوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے جہن سواغت آپ کا عربین جی چھوپال میں جب سے آپ سیم بنیں وہ ٹوپی نہیں ہے ٹوپی ٹوپی ہاں ٹوپی اینڈ مفلر یہ جو سوشل میڈیا پہ جو کومنٹس لوگ لکھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں کبھی کبھی پڑھتا ہوں آج کل سوشل میڈیا آرگینک نہیں بچا اتنے سارے فرجی اکاؤنٹ کھل گئے ہیں اتنے اس پارٹی کے اکاؤنٹ ہیں میں لکھوں گا تو وہ والے گالی دیتے ہیں گندی گندی وہ لکھتے ہیں تو وہ والے گالی دیتے ہیں گندی گندی تو کمنٹس سے آپ کو جنوین جنتہ کی بھاوناوں کا پتہ نہیں چلتا ہم کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں جنتہ کے بیچ میں رہوں زیادہ سے زیادہ میں دلی میں گھومتا رہتا ہوں جنتہ کے بیچ میں رہتا ہوں تاکہ شدھ روپ سے جنتہ کے وچار سننے کو ملیں ابھی جو ماحول چل رہا ہے دلی میں دو طرح کی تصویریں دیکھ رہی ہیں ایک طرف مجنو کا ٹیلہ آدھا ارشنگر جھانجشن من رہا ہے دوسری طرف جامیہ ہے جعفر آباد ہے وہاں ویروت پردرشن ہو رہا ہے اس سی اے پر آپ کس طرف کھڑے ہیں وہاں تو آپ نے ویروت کیا سنسد میں لیکن آپ کس طرف کھڑے ہیں یہ کیا ہے یہ سی اے بھی تارون آپ نے ویروت کیا جس میں پڑوسی دیشوں سے جو شرنارتھی جو وہاں دھارمک وجہوں سے پرطاڑت ہیں ان کو ناغرکتہ کا راستہ کھولے گا کون کون سی دیش پاکستان ہے بھانگلہ دیش ہے افغانستان ہے وہاں سے کس کس کو کہہ رہے ہیں آئیں گے لوگ دھارمک روپ سے جو پرطاڑت ہیں کون کون سی دھرم کے وہاں پہ تو دیش کے مجورٹی دھرم تو اسلام ہے تو باقی جو دھرم ہیں ہندو ہیں بہت ہیں کرسچن ہیں ان کو بلا رہے ہیں بانگلہ دیش پاکستان اور افغانستان میں لگ بگ تین کروڑ سے چار کروڑ نون مسلمز رہتے ہیں ان میں سے اگر آدھے بھی ہمارے دیش میں آگئے ان کو نوکری کون دے گا ان کو کہاں بساؤ گے ان کو گھر کہاں سے دوگے ان کو دلی میں بساؤ گے ان کو بمبئی میں بساؤ گے ان کو گجرات میں بساؤ گے ان کو آسام میں بساؤ گے ان کو ترپرا میں بساؤ گے کہاں بساؤ گے آج ہمارے دیش میں ہمارے بچوں کو نوکری ہی نہیں مل رہی چاروں طرف بیروزگاری کا ماحول ہے ہمارا پہلا مقصد تو اپنے بچوں کو نوکری دینا ہونا چاہیے ہم ان کو نوکری دینے کی بات کر رہے ہیں پاکستانیوں کو اور افغانستانیوں کو اور بانگلہ دیشیوں کو نوکری دینے کی چنتہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو تو نوکری دینے پہلے دوسرا میں آپ سے پرشن پوچھنا چاہتا ہوں وہاں سے جو لوگ آئیں گے ان کے پاس ڈاکیمنٹس نہیں ہوں گے تو وہ ڈاکیمنٹس کون بنائے گا ان کو کیسے ہوگا اسی ہی کہ تو راستہ کھلے گا اس بل سے اور اتنے سارے نہیں آئیں گے جتنے آپ کہہ رہے ہیں بھارت سرکار دےگی ان کو ڈاکیمنٹس ایسا آپ بتا رہے ہیں تو جو پاکستان سے اور بانگلہ دیش سے آئیں گے ان کے لیے بھارت سرکار ڈاکیمنٹ بنائے گی اور ہمارے دیش میں NRC ہوگا NRC میں جس کے ڈاکیمنٹس نہیں ہوں گے اس کا کیا ہوگا وہ ڈاکیمنٹس سے باہر ہوں گے وہ دیش سے باہر ہوں گے تو جو پاکستان سے آئیں گے ان کی ڈاکیمنٹس بھارت سرکار بنائے گی جو اور اپنے دیش کے لوگوں کے باس ڈاکیمنٹس نہیں ہوں گے ان کو دیش سے باہر نکالیں گے یہی ہے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں میں بھی ابھی تک سمجھا نہیں ہو یہ قانون ہے کیا چیز اس لئے آپ جب بپکش گیا یہ قانون کیوں لائیا گیا اس کی کیا ضرورت تھی یہ میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں ایسے ٹائم میں جب پورا دیش آرثک مندی کے دور سے گزر رہا ہے جب پورے دیش کے اندر ہاہاکار مچی ہوئی ہے آج پیاج مارکٹ میں دو سو روپے کلو بکڑا ہے آلو کے دام بڑھنے چالو ہو گئے مہنگائی کی وجہ سے برا حال ہے پوری اکنامیکہ بھٹھا بیٹھا ہوا ہے ساری فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں ایک یہی مدہ بچہ تھا کیا اس کی کیا ضرورت کیا تھی پورے دیش میں آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی ہمارے بچوں کے اوپر ڈنڈے برسائی جا رہے ہیں ہوسٹلز کے اندر گھس گھس کے لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے ساری دیش کے اندر تیتی سینوورسٹیز کے اندر بچے جو ہے سڑکوں کے اوپر ہیں بچوں کا یہی کام رہ گیا تھا بچوں کو پڑھائی کراؤ یار بچے دیش کا بھوشی ہے الزام تو آپ کی پارٹی کی بیدھائی کو بھی لگ رہے ہیں کہ وہ بھڑکا رہے ہیں آپ کی پارٹی کی بیدھائی کوئی الزام نہ کر رہے ہیں کہ وہ بھڑکا رہے ہیں آپ کی رہے ہیں بچے ہیں دیکھیں الزام وہ سب لگتے رہتے ہیں وہ میرا اپنا ڈلی کے مکھے ونتر ہونے کے ناتے جو بھی آج ڈلی کی ستھیتی بنی ہوئی ہے اور دیش کا ناغرک ہونے کے ناتے جو دیش کے اندر ستھیتی بنی ہوئی ہے اس کو لے کے میں بہت زیادہ چنتت ہوں اور اس کانون کی میں کوئی بھی لوجک نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ کس کو فائدہ پہنچانے کے لئے کانون کیا جا رہا ہے ابھی تک تو یہی نکل کے آ رہا ہے کہ پاکستانیوں اور بنگلہ دیشیوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے کانون بنایا گیا اور مجھے پورے دیش کے اندر یہ کہہ رہے ڈاکیمنٹس کل میں نے ایک سٹیٹمنٹ سنا تھا امید شاہ جی کا ایک چینل پر بول رہے تھے جس کے پاس ڈاکیمنٹس نہیں ہوں گے وہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو اس کو دیش سے نکال دیا جائے گا کشور جی آپ کے پاس ہیں ڈاکیمنٹس